موسیقی میرا جو ابتدائی زمانہ طالب علمی کا گزرا ہے وہ آناف کے پاس ہے ان کے مدرسے میں ہم جہاں پڑھتے تھے دیہات کا مدرسہ تھا بورچی نہیں تھا بورچی نہیں تھا اور جو دیہات کے گھر ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا ہمارے استاد جی کو کہ ہم روزانہ دو بچوں کا کھانا دیں گے کسی نے ہم تین بچوں کا کھانا دیں گے کوئی ہم ایک بچے کا کھانا دیں گے لیکن ہمارے گھر سے بچے کھانا لے کر جائیں استاد جی نے گھر بان دیئے اوہ بھئی خلیل تیری ڈیوٹی اس گھر سے کھانا لانے کی جنید تیری ڈیوٹی اس گھر سے کھانا لانے کی سب روز کھانا لاتے استاد جی کے پاس ایک بڑا سا پتیلہ ہوتا تھا اب پورے گاؤں میں کوئی ساگ پکا رہا ہے کوئی دھال پکا رہا ہے کوئی گوشت پکا رہا ہے کوئی سبزی پکا رہا ہے کوئی آلو بنا رہا ہے کوئی کڑی بنا رہا ہے کوئی کیا بنا رہا ہے جو بھی لاتا استاد جی اسی پتیلے میں ڈال لیتے اسی پتیلے میں ڈال لیتے پھر اس کو مکس کرتے تو چیز بری نہیں ہوتی تھی لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ آج تم نے کیا کھایا ہے تو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم نے کیا کھایا ہے بہرحال وہ ایک مرغوبہ سا ہوتا تھا کسی چیز کا لیکن ذہکے میں بھی بری نہیں ہوتی تھی لیکن ہم بتا نہیں پاتے کہ آج کیا کھایا ہے یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مولویوں کی توندیں باہر نکلی ہوتی ہیں گردنیں بھی کافی موٹی ہوتی ہیں اس کے پیچھے اصل یہی راز ہے کتنا بھی مالدار آدمی آپ دیکھو گے گھر میں زیادہ سے زیادہ چلو ایک ڈش دو ڈش تین ڈشیں بنا لے گا لیکن مولوی تو روزانہ پچاس اور جتنے گھر ہیں اتنی ڈشیں روزانہ مکس کر کے ہم گھر ہیں تو ظاہر بات ہے گردنیں تو موٹی ہوں گی کپڑے ہر سال نئے سلوانے پڑتے ہیں پہلے والے تنگ پڑ جاتے ہیں عجیب اب ہم دل میں یہ کوشش کرتے اور دعا بھی کرتے کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج جو ہماری دعوت کرے بھلے ہمیں آلو کھلائے لیکن ایک چیز کھلائے یہ مکس جو چیزیں ہیں یہ نہ ہو دل چاہتا ہے نہ انسان کا بھلے دال ہو لیکن ایک ہو اور وہ موقع کب آتا تھا جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی تھی کوئی مرتا تھا وہ آتے تھے استاد جی کے پاس اور استاد جی کو بولتے کہ پندرہ طالبین بھیج دو آیت کریمہ کا ختم ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں وہ آیت کریمہ کے ختم کے لیے کوئی سوہ لاکھ گھٹلیاں ہوتی تھیلے میں بھری بھی تھی وہ ہم کندے پہ ڈالتے چل پڑتے بڑا خوشو چلتے بھاگتے یہ وہ باتیں کہ آج مزا آئے گا آج بہت مزا آئے گا وہاں جا کر کے وہ گھر والے سفید چادر بھی چھا دیتے ہم وہ تھیلی گھٹلیوں کی اس کے اوپر خالی کر دیتے اب گھر والے بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں ہم لطو خیرے کی امہ کو بخشوا رہے ہیں جو فوت ہوئی ہے اب وہ ایک گھٹلی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانا کہنی کنتم من الظالمین اب اتنی دیر ایک گھٹلی پہ لگ رہی ہے ابھی دوپہر آگئی ابھی آدھی آدھی دھیری بھی مشکل سے خالی ہوئی ہے اب ہم اسے گھر والے سے کہتے کہ بھئی کوئی پانی وانی تو لاؤ کافی دیر ہوگی پیاس لگی ہے پانی وانی لاؤ یقین مانی ہے میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں جب وہ گھر والا اس مجلس سے اٹھ کر پانی لینے کے لیے جاتا ہم سارے طالبین ایسے چلو بھرتے لا الہ الا انت سبحانا لا الہ الا انت سبحانا اب وہ جیسے جگ پانی کا لے کر آیا دھیری ساری خالی ساری دھیری خالی اب وہ جو ہمارا استاد جی ہوتا یا مانیٹر ہوتا جو بھی وہ بھی کہتا ماشاءاللہ بچوں نے بڑی ہمت کی جلدی سے دسترخان لگا ابھی زہر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے پھر اس کے بعد ہماری پڑھائی بھی شروع ہونے والی ہے اب دسترخان لگتا ہم کھانا کھاتے وہی کسی نے آلو گوشت بنایا ہوتا کسی نے صرف گوشت بنایا ہوتا بڑا مزہ آتا اب مزے کی بات آپ کو بتا جب ہم وہ گوشت روٹی کھا کر مزہ صحیح اگر آیا ہوتا وہاں سے جب نکلتے اللہ کی قسم ان کے گھر سے لے کر مدرسے تک پورا راستہ یہی دعا کرتے اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے کیوں؟ اور مرے گا تو پھر ہمیں دعوت کریں گے پھر مزہ آئے گا اور اگر کسی نے مدرسے جیسا کھانا کھلایا ہوتا تو پھر ہم کہتے خدا کرے ان کا کبھی نہ مرے اللہ تعالی نے چور بزاری کے یہ سارے راستے بند کی اہلِ حدیثوں تمہیں مبارک ہو آپ لوگوں نے اپنا ایمان بھی بچایا اپنا پیسہ بھی بچایا اور اپنا دین بھی بچایا اور ان کو بیدت نے ایسا خوار کیا ہے ایسا زلیل کیا ہے پیسہ بھی گیا وقت بھی گیا ایمان بھی گیا سنت کا ثواب بھی گیا بیدت کا گناہ بھی گلے میں آیا اور الٹا ہم یہ بددعا بھی دے کہ آرہے آج نانی مریے اللہ کہے کل نانا بھی مرے میرے بھائیو فرق کرو اصلی اہلِ سنت میں اور صرف سنی میں یا صرف اہلِ سنت میں فرق کیجئے یہ جو میں نے آپ کو صحابہِ کرام کی مثالوں سے یہ بات کو واضح کیا ہے آپ اس کو آپ بھی اس کو پرکھیے اللہ کا حبیب ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے ایک میار ہے وہ کسوٹی جب تک آپ اس چیز کو ان پر پیش نہ کریں گے تب تک وہ چیز پرکھی نہیں جائے گی قرآنِ مجید کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سابنے تلاوت کی تھی اللہ نے تمام انبیاء کو اس بات کا پابند کر دیا کہ جب ہمارا آخری تاجدار آئے گا تمہاری شریعتیں ختم جب اللہ کے سچے نبیوں کی شریعتیں محمد عربی کے آنے کے بعد بنسوق ہو جائیں گی تو کسی امتی کی لکھی ہوئی کتاب کیسے باقی رہے گی میرے بھائی کچھ تو سوچو نا تم ضرور بھی ضرور اس کے ساتھ ایمان بھی لاوگے اس کی نسرت و تعید بھی کروگے جیسے یہاں پر اسٹیج سیکٹری آپ سے بعض دفعہ قرارداد منوانے کے لیے آپ سے ہاتھ کھڑے کرواتا ہے اللہ نے اسی طرح انبیاء سے ایک سوال کیا گویا قرارداد پاس کروائی اقرار تم میں نے جو بات تمہارے آگے لکھی ہے کہ آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کسی کا سکہ نہیں چلے گا کیا تم اس بات کو مانتے ہو کے نہیں قالو اقررنا تمام انبیاء نے کہا ہا الہو لالمین ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں اللہ نے کہا فشہدو وانماکم من الشاہدین تم بھی گواہ ہو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں اللہ بھی گواہ بن گیا انبیاء کے ساتھ کے آج یہ بات تائے ہو گئی کہ محمد عربی کے ہوتے ہوئے کسی کی امامت تو کیا کسی کی کتاب کیسے چلے گی کسی امت ہی کا مسئلہ کیسے چلے گا اللہ کے حبیب نے کہ آمد پر اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرما دی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے دنیا والو اگر تم اللہ سے یاری چاہتے ہو اللہ سے دوستی چاہتے ہو فاتبعونی میں محمد عربی کی پیروی کرو یحببکم اللہ نتیجہ یہ نکلے گا اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا اے اللہ دنیا میں ہم جس سے بھی دوستی کرتے ہیں اس میں ہمارا مطلب شامل ہوتا ہے دوست دکھ سکھ میں کام آ جاتے ہیں خوشی غمی میں کام آ جاتے ہیں اگر تیرے نبی کی پیروی کرنے کے بعد تجھ سے ہماری دوستی ہو جائے تو اس دوستی کا ہمیں کیا فیدہ ہوگا فرمایا یا غفر لکم ظنوبکم میں تمہاری ساری زندگی